جبری نکاح جبری اقوام دیشت گردی دیشت گردی گھنڈا گردی دیشت گردی طور پر احتجاج کیا ہے پھر ہم پورا یاسین کو کال دیں گے ہماری غیرت کو آپ لڑکا رہے نہیں ہم خاموشی سے بیٹے ہوئے ہیں ہماری خاموشی کو بے غیرتی سے تذبن نکیا جائے ہم آپ کے سردوں کے محافظ ہیں ہماری بیٹیاں ہم حفاظ نہیں ہے مارے محفاظ نہیں ہے تو ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے پھر ہم اس سردوں کا دفاع چھوڑ کے اپنے یہاں محافظ سنبھالیں گے یہاں دفاع کریں گے آپ کو ان محافظوں کی طرف بھیجیں گے آپ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں میں جلگز بزیسان حکومت کو تمام ریاستی اجیسیوں کو یہ متبر کنانا چاہتا ہو ایک ہفتے کا ہم آپ کو الٹی میٹم دیتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر اگر فلک نور اگر واضح نہیں ہوئے ملزمان کے خلاف ٹرائل نہیں کیا گیا میں تو مطالبہ کرتا ہوں ان کے خلاف ایٹی اے اور دیشت گرد کا مقادمہ قائم کیا جائے ٹرائل کیا جائے ان کو سریاں فانسی دی جائے تاکہ کوئی جورنٹ نہ کر سکے گگر بزیسان غیرت میں لوگوں کی سرزمین ہے بہادروں کی سرزمین ہے شہزہ کی سرزمین ہے غازیوں کی سرزمین ہے آج آپ نے ہماری غیرت کولر کر رہا ہے آپ ہمارے صبر کا امتیان نہ لیں ہم آپ کو ایک ہفتے کا ایٹری میٹم دیتے ہیں دو اور بچیاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہو گرگر کے اندر یاسنگ کی ایک پیٹی بھی اغوا ہوئی ہے اس کا کیس فائل ہوا ہے دنیورٹ آنے کے اندر اس مقزمے کو بھی سرز خانے میں ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے گرسکوچ کے اندر بھی ایک سکول کی بچی کو اغوا کیا گیا ہے ہم حکمات پاکستان پولیس مقمے اور ریاستی اداروں کو ان تین جو مقزمات ہیں ان کے انکوائری کریں ان کے موزبان کی ٹرائل کریں جی آئی ٹی بنائیں عدلیہ بھی شامل ہو انتظاویہ بھی شامل ہو متاثرہ خاندان کے لواخین بھی اس میں شامل ہو اگر آپ نے ہمارے ان تین بیٹیوں کو بازیاب نہیں کرایا تو پھر انشاءاللہ عوام کو لے کر پھر ہم اپنی ریت خیم کریں گے ہم اپنی سرکار قائم کریں گے پھر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سرہ ماضی میں ہم نے بازیاب کرایا ہے عیو روام آپ سب کو علم ہیں آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ تیرہ سالہ ایک بچی جو طویل عرصے سے غائب ہے اور یہ سوال جو ہے یہ گلگت بلتستان کی قوم پہ آتی ہے یہ گلگت بلتستان کی قوم پہ سوال یہ نشان ہے اور اس جو بیٹی ہے یہ واحد فرد واحد اپنی باپ کی بیٹی نہیں ہے یہ گلگت بلتستان کی بچی ہے یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے ہم آج ان کی جو دہشتگردوں نے جو ظالموں نے جو ظالمانہ جو مطلب کافرانہ یزیدانہ اور فرعونانس انہوں نے سلوک کیا ہے ہم اس کا برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جلد اجلد اس کو اپنے نوٹس میں لیا جائے بسورت دیگر کسی بھی کروائی کا حکومت خود ذمہ دار ہوگی آپ تمام کو بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان دنیور سلطان آباد سے ٹیم مہنے پہلے ایک ننی سی بچی کو جبرن افوا کیا گیا تھا اور اس دوران وہ جو کیس تھا اس کو دبایا گیا تھا سوشل میڈیا کے وساطت اور سوشل ایکٹیویسٹ تمام ہیومن رائٹس نے یہ جو کیس تھا اس کو دوبارہ میڈیا پر لے آیا لے آنے کے بعد یہ کم از کم تین مہنے تین مہنے کے بعد کچھ دن پہلے وہ جو خلق ایک چھوٹی سی ننی سی بری جو مہنسیرہ کے مقام سے ایک ویڈیو جاری کی تھی اس ویڈیو سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہو رہی ہے اس کے فیشل ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ ایک بقائدہ طریقے سے پری پلانٹ کے تیز اس بچی کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے اور یہاں میں گلگت بلتستان کے ایڈمنسٹریشن اور پروینشل گورنمنٹ اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ایک بچی کو آپ نے ابھی تک بازیاب نہیں کر سکے ہے تو پھر ہم کیا توقع رکھیں گے کہ آپ پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے آپ کیا کام کریں گے آپ کس طرح اپنے ختمات سر انجام دیں گے میں تمام ہیومن رائٹس اور خواتین کے حقوق پر کام کرنی والے تمام تمزیموں کو بھی میں آج ایک شک کے نگاہ سے دیکھنا چاہوں گا اور یقینا ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں تمام جو ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہے وہ سکول جاتے وقت محفوظ نہیں ہے وہ اپنے گھر سے شاپنگ مال جانے تک محفوظ نہیں ہے وہ کہی پہ بھی سفر کرے وہ محفوظ نہیں ہے تو میں بہاسیت ایک سوشل اکٹیویس آپ تمام ذمہ دار جتنے بھی گلگت بلتستان میں سادیہ دانشے لے کے اور تمام جو ہمارے صوبائی اسمبلی میں بیٹھی ہیں ان سے بھی میں بڑا ایک متابعہ عرض کروں گا کہ ابھی تک آپ کی خاموشی بھی ایک سواریہ نشان